اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ایک بار پھر جوبز کو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ایسے تمام دوست جو انتظار کر رہے تھے کہ پاک آرمی کے اندر سیٹے ہیں جوبز ہیں اور ہم اپلائے کریں تو ہو جائیں تیار جی پاک آرمی مجاہد ریجمنٹ جوبز آ چکی ہیں جلدی سے کریں اپلائے ڈیٹو پوسٹڈ کی بات کریں تو انتیس میں دو ہزار تیس کو یہ سیٹے آناؤنس ہوئی ہیں انڈسٹری کی بات کریں تو گورنمنٹ جوبز ہیں ہائرنگ اور اگرائزیشن کی بات کریں مجاہد ریجمنٹ سینٹر کے اندر آئی ہیں جوب لوکیشن کی بات کریں تو بھمر یعنی ازاد جمہو کشمیر کے اندر یہ سیٹے ہیں آ چکی ہیں تعلیم کیا ہونی چاہیے جی پرائمری میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ اور بیچلر یعنی گریجویشن والے تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایمپلائے ٹائپ بات کریں تو فول ٹیم جوبز ہیں نمبر آف پوسٹ کی بات کریں تو دو سو سے زیادہ سیٹیں آ چکی ہیں جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ فلیس چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں جی چلکہ اس کی ایڈ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی سیٹیں آئی ہوئی ہیں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں جی فرسٹ آف حال جو ہے سپاہی کی سیٹیں آئی ہوئی ہیں میٹرک تعلیم ہونی چاہیے کوک باورچی کی سیٹ آئی ہوئی ہے میٹرک کی یا میڈل کی یا وہ ہونا چاہیے سینٹری ورکر کی آئی ہوئی ہے پڑا لکھا ہونا چاہیے ڈرائیور کی سیٹ کے لیے جو ہے میٹرک کی ہونی چاہیے اور اس کے بعد کلرک کے لیے جو ہے انٹر یا اس سے اب بھو جو ہے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جی ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دی گئی ہے یہاں پہ آپ لوگ اور سے پڑھ سکتے ہیں مجاہد ریجمنٹ واحیے سیٹ سپاہی جنرل ڈیوٹی کلرک ڈرائیور کوک سینٹری ورکر بڑھتی اہلیت پاکستان کا ہونا یعنی پاکستانی شہری ہونا ضروری ہے اور اس طرح سے ازاد جمہو کشمیر ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے مرد شہری سب لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بات کریں کہ ایج کتنی ہونی چاہیے قد کتنا ہونا چاہیے اور بڑھتی کب تک ہوگی کب سے یہ سنٹر کے اندر یعنی ان کی بڑھتی سٹارٹ ہوگی اور 22 جون 2030 تک جو ہے یعنی یہ بڑھتی جاری و ساری رہے گی اب اس میں اگر بات کریں کہ کتنی ایج کے لوگ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں تو سکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سیپاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے جو ہے میٹرک یا اس سے زائد تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں 18 سے لے کے 23 سال ٹھیک ہے یہ جو ہے یعنی یہ جانی چاہیے اسی طرح سے 18 سے لے کے 24 سال تک جو ہے لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بالائی ایج ہے ایک سال کی مدد دی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی تعلیم بی اے یا بی ای سی ہو جی اس کے بعد جو ہے قد کی بات کریں تو پانچ فٹ چھینچ عام شہری کا قد اور جو شہدہ کے بچے ہیں تو ان کے لیے جو ہے پانچ فٹ چار انچ قد اور گلگت بلتستان والوں کی بھی پانچ فٹ چار انچ تک قد کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کوک جی کوک کی جو ہے میڈل سے میٹرک تک اور اس کی ایج 18 سے 26 سال تک جو ہے یہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں قد کی بات کریں تو پانچ فٹ تین انچ اس کے بعد سینٹری ورکر کی اگر بات کریں انپرڈ یا اس پڑا لکھا ہو تو اٹھارا سے لے کے 30 سال تک اس کی ایج ہونی چاہیے قد پانچ فٹ تین انچ ڈریور کی بات کریں تو کمپیٹرائز ڈریونگ لائسنس ہونا چاہیے اور اس کے بعد 18 سے لے کے 26 سال تک کی ایج ہونی چاہیے پانچ فٹ چینج قد ہونا چاہیے کلرک کی اگر بات کرتے چلیں تو 18 سے 23 سال تک کی ایج ہونی چاہیے اور اسی طرح سے اگر اس کی ایف ایف ایسی ہے اور اگر اس نے جو ہے بی ای بی ایسی کی ہوئی ہے تو 18 سے لے کے 24 سال تک کے تمام لوگ اپلائے کر سکتی ہیں جی یہ تو تھا سارا ان کی ایڈورٹائزمنٹ اور ٹوٹل جو ہے طریقہ اب یہاں پہ جو آپ لوگ نوٹیفائی کر سکتی ہیں کہ موبائل نمبر وغیرہ بھی سینٹرز کے دیئے گئے ہیں آپ لوگ سکرین شوٹ لے سکتی ہیں اب اس کے بعد بات آج جاتی ہے کہ اپلائے کیسے کریں اور اس میں کیا کچھ جو ہے ہمیں ساتھ اٹیج کرنا ہوگا تو یاد رہے کہ ہاو ٹو اپلائے کے لیے جو ہے اس میں یعنی انٹرسٹڈ لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنی تمام ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس ناکتی کارڈز اور اس کے بعد جو ہے تصاویرز یہ تمام آٹسٹ کروائیں گے اور ٹریننگ مجاہد ریجمنٹ سینٹر بیمر ازاد جمہ کشمیر میں جو ہے لاسٹ ڈیٹ بائیس جون دوہزار تیسے پہلے پہلے جا کے بائی ہینڈ یا بزریا ریجسٹری جمع کروائیں گے اور اس کے ویو وغیرہ کے لیے بلائے جائے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تھینکس فور ووچنگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سرکھے الفی امان اللہ